اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم یہ تصویر سے مراد کیا ہے ایک تصویر تو وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے آپ دیکھتے کہہ دیں کسی اناڑی کی بنائیوی تصویر ہے یا آپ شہنے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصوردہ بنایا ہے گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی اناڑی مہارت پر دلالت کر رہی ہے اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دیرا ہے میرا پیدا کرنے والا میرا سانع میرا خالق میرا باری میرا مصور ہر عید سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ایک ہستی ایک کامل ہے اس کی علم میں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں یہ تشبیح حالی ہے زبان حال سے اور جیسے کہ سورہ بن اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شئے کو زبان دی ہو سورہ حامی مسجدہ میں بھی الفاظ آئے ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی اس نے ہر شئے کو زبان دی ہے تو ہر شئے کی بھی زبان ہو سکتی ہے سورہ بن اسرائیل میں تھا وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَحُونَ تَصْبِحَهُمْ تو زبان حال والی تذبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھیں بالاتا ہے وَهُوَ الْعَزْزِدُ الْحَكِينَ یہ دو اسماعات اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں بہت مرتبہ آئے ہیں اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تقرار ہوگی ان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دو اسماعات جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے الْعَزِيزُ وَهَسْتِي جس کا اختیار مطلق ہے لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم ہے یہ فارمولا ہے آثورٹی تینز تو کرپٹ اور ایبسولیوٹ آثورٹی کرپس ایبسولیوٹلی لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس ان بیلنسز جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس ان بیلنسز بھی ہونا چاہیے اللہ پر کوئی چیک ان بیلنسز ہوئی نہیں سکتا کس کا ہوا تو وہ اختیار مطلق العزیز اس کو بیلنس جو شیئر کر رہے وہ الحکیم بھی ہے اس کی حکمت بھی قابل ہے اس کا کوئی فیل اس کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے العزیز الحکیم لہو ملک سماوات واللد کیونکہ اس طور پر مبارکہ میں خاص طور پر دین ایک دین کی حیثیت سے جس میں ایک نظام پورا نظام زندگی آئے اور حکومت میں اس کے اندر شامل ہو اللہ کی حکومت لہذا یہ شانے جو ہے خاص طور پر نمائک کی جائیں گی لہو ملک سماوات واللد اس کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی یوہی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھے آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر صدق اللہ العظیم